اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں کشمیر پر سرس میں مجید شیری آج ہم بجلی کے حوالے سے بات کریں گے شمالی کشمیر بارہ ملا بانڈی پورا اور کفارہ کے بیشتر دیاحت میں بجلی کی آنکھ مچولی اور پسمندہ علاقوں میں اندیرہ چھایا رہتا ہے جبکہ جنوبی کشمیر کے انتناک پلواما شپین اور کولگام کے علاوہ سری نگر سمیت وست بڑگام اور گاندربل ازلائے کے بیشتر علاقوں میں بجلی کٹویتی کا سلسلہ بدستور جا رہی ہے اور لوگ پریشانی حال ہے اگر جس شمالی جنوب میں بجلی کی ادم دستیابی کو لے کر لوگ سڑکوں پر آ کر مکم پی ڈی ڈی کے خلاف زوردار احتجاج کرتے رہتے ہیں تاہم کافی یقین دہانیوں کے باوجود بھی کو تھوس اور پائیدار حال تلاشی نہیں کیا جا رہا ہے اور لوگوں کی جانب سے شکایات موصل ہونے کا سلسلہ بدستور جا رہی ہے اس سلسلے میں لوگوں نے مقم پی ڈی ڈی کے حکام سے مطالبہ کرتے ہوئے کہا کہ بجلی نظام کو مستقم بنانے کے لیے مرتب شدہ شرول کے تحت بجلی فرہم کی جائے اور دہی علاقوں میں بجلی کے کمبے اور تلسلین لائنیں جدید طرز پر نسب کی جائے تاکہ لوگوں کے مشکلات کا ازالہ ہو سکے ادھر باراملہ علاقہ ناروہ کے ہیون گاؤں سے پچھلے تین مہینوں سے لگتات فون کالز محصول ہو رہی ہے ہیون مومن آباد پوری بستی بجلی کے حوالے سے نالا پریشان حال ہے مقامی لوگوں نے کہا کہ محکمے کے ملازمین و آج سران بجلی فیس کی ادائیگی کے لیے مترک ہو جاتے ہیں لیکن پچھلے تین مہینوں سے مومن آباد ہیون کے لوگ بجلی سے بالکل محروم ہیں جس کی وجہ سے لوگوں کو سکت مشکلاتوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اس سلسلے میں لوگوں نے متعلقہ حکام سے پرز اور اپیل کی ہے کہ علاقے میں بجلی فرہم کو یقینی بنایا جائی بجلی کے حوالے سے ہم برائے راست محکمے پی ڈی ڈی کے چیپینر کشمیر سے جھڑ رہے ہیں جی ایجا صاحب شمالی کشمیر کے باراملہ بھنڈی پورا اور کفارا جبکہ جنوبی کشمیر کے انتناک پلواما شریفن اور کولگام کے علاوہ سری نگر سمت وست کشمیر کے بڑھگام اور گھاندربل ازلہ کے بیشتر دیات میں بجلی کی آنکھ مچولی جاری ہے پسمندہ علاقوں میں اندیرہ چھایا رہتا ہے جس کی وجہ سے لوگوں کو کافی مشکلاتوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے پسمندہ علاقوں میں اندیرہ چھایا رہا ہے سبا سے ہی رسٹوریشن پیم سرور ہو گیا ہے ابھی تک ہمیں سبا سے سو میگا وارٹ واپس رسٹور کیا ہے ابھی سات سو میگا وارٹ چل رہا ہے اگر میں آپ کو فیڈروں کے تلاشف سے بول دوں تو ہمارے دسو اکٹیس فیڈر کول ہیں سبا ہمارے تفلیباً ساڑھے پانچ سو فیڈر اوٹ تھے پانچ سو فیڈر اوٹ تھے آئیدر بکاز آپ 33 لائنز اور 11 کے ہی ابھی جا کے یہ پانچ سو پہ آگیا پچاس فیڈر ہم نے رسٹور کر دی ہیں ہر جگہ رسٹوریشن کل رہی ہے انشاءاللہ ہماری کوشش ہے کہ یہ میکسیمم سے میکسیمم رسٹوریشن آج ہی پوچبل کریں اور لوڈ ہمارا واپس تکیبن چودہ سو نگا وارٹ تک ہمارا ٹارجٹ ہے اگرچہ شمالی و جنوب میں بجلی کی عدم دستیابی کو لے کر لوگ سٹکوں پر آ کر محقم پیڈیڈی کے خلاف زوردار احتجاج کرتے رہتے ہیں تاہم کافی یقین دہانیوں کے باوجود بھی کو تھوس اور پائیدار حل تلاش نہیں کیا جارہا ہے اور لوگوں کی شکایات محسن ہونے کا سلسلہ بدستور جاری ہے کیا وجہ ہے میرے کو بڑا کم کہیں لگا ہوگا کہ کوئی در نہ ہوا ہوگا جتنی ہمارے پاس جو ایگریمنٹڈ لوڈ ہے ساڑھے آٹھ سو میگا وارٹ اس کے مقابلے میں ہم سولہ سو پچاس میگا وارٹ لوڈ دے رہے ہیں تو اگر کئی کئی تاہیی آسٹلی پرٹ کوالچٹس میں کچھ ایشوز ہوگئیں تو آپ گنرلائز نہیں کر سکتے ہیں نارک ساوت میں کامن پرابلم میں لوڈ سٹکوں پر آتے ہیں تو غلط انفارمیشن پر آپ کا ہی سوال ہے یہ تھے محکم پی ڈی ڈی کے چیپ اینڈر کشمیر ایجاز صاحب شکریہ ایجاز صاحب کشمیر پرسرس کے ساتھ بات کرنے کے لئے شکریہ شکریہ